شیواجی مہاراج کا برت 19 فیبروری 1630 کو ہوا تھا ان کے پتا کا نام شہاجی بھوسلے تھا اور ان کی ماں کا نام جیزہ بھائی تھا ان کے پتا شروع سے ہی مغلوں کے لیے کام کرتی تھے اسی لیے شیواجی مہاراج اپنا زیادہ تر ٹائم اپنی ماں کے ساتھ بٹا دے تھے وہ بچپن سے ہی مہا بھارت رامائن بھگوت گیتہ ان سبھی چیز میں بہت زیادہ انٹرسٹ لیتے تھے اپنی ماں سے ہمیشہ یہ سب چیزیں سنتے رہتے تھے ان کے اندر شروع سے ہی نیچرل لیڈرشپ کالٹی تھی جو کہ بہت کم لوگ میں ہوتی ہے جب شیواجی مہاراج نے ایک بار نوٹیس کیا کہ جو ماول کے لوگ ہیں یعنی کہ جو آج کا پونے ہیں اس کے پاس کے جو لوگ ہیں وہاں کے لوگ بہت زیادہ بریو ہوتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ طاقت ہے لیکن یہ لوگ انگائیڈڈ ہیں یہ لوگ صحیح ڈائریکشن میں نہیں جا رہے ہیں ان کو کوئی ڈائریکشن نہیں دے رہا ہے تو شیواجی مہاراج نے وہاں پہ سب کے ساتھ ایک گروپ بنایا اور گروپ بنا کے ان کو سمجھایا کہ مراتھاں کو جو مراتھا ہیں ان کو مغلوں کا گلام کہا جاتا ہے ان کو مغلوں کا نوکر کہا جاتا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ گلامی صرف ایک مانسکت ہے it's just a state of mind انہوں نے وہیں پہ اپنی ایک چھوٹی سی ٹیم بنائی جو کہ بہت زیادہ چھوٹی تھی سٹارٹنگ میں ان کے پاس پاور نہیں تھی ریسورسز نہیں تھے فنڈس نہیں تھے سپورٹ نہیں تھا پاور نہیں تھا الائنس نہیں تھے کچھ بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی انہوں نے خود کی وہیں سے ایک چھوٹی سی ٹیم بنائی اپنا خنجر نکالا اپنے انگلی کو کٹ کے شیو بھجی کو اپنا خون کا بشیک کیا اور وہیں سے اپنے سوراج کے لیے انہوں نے شروعات کی وہاں کے لوگ ان کو کومبینیشن اوتار کہتے تھے اور وہ بھی کس کا تو مہارانہ پرداب کی پاور کا ان کے شورتہ کا ان کی بریونیس کا اور وہیں چارنک کی کے دیماغ کا ان کے انٹیلیجنس کا شیواجی مہاراج ہمیشہ گریلا ٹیکٹیس یوز کرتے تھے یہ دشمنوں کو بے وکوف بنا کے ان کو چکمہ دے کے کب کہاں سے ان کو مار دے انہیں پتہ ہی نہیں چاہتا تھا اسی لئے شیواجی مہاراج کو پہاڑی چوہ بھی کہا جاتا تھا کہ کب کہاں سے کہاں جا کے کہاں سے نکل جائیں کسی کو پدا نہیں چاہتا تھا لیکن دشمن کا خاتمہ وہی پہ ہو جاتا تھا اور انہیں سٹریٹیجیز کی ہیلپ سے جہاں سٹارٹنگ میں ان کی ٹیم بہت زیادہ چھوٹی تھی اس میں مین پاور نہیں تھی ریسورسس نہیں تھے بہت ہی جد انہوں نے ایسے ہی کرتے کرتے اپنا ایک بہت بڑا سامراجے بنا لیا ایک بار جو عادل شاہ تھا انہوں نے ان کے پتہ کو کڈنیپ کر دیا اور انہوں نے ان کو جیل میں ڈال دیا کاراواس میں ڈال دیا اس ٹائم پہ شاہ جان دلی میں تھا شاہ جان اور عادل شاہ دونوں مسلم تھے لیکن پولیٹکس تو پولیٹکس ہے نا اس میں اکثر دشمنی ہو ہی جاتی ہے تو شیواجی مہاراج نے شاہ جان کو بولا کہ آگے جا کے تمہاری بہت ساری لڑائیاں ہونے والی ہیں میں ان میں تمہاری بہت زیادہ ہیلپ کروں گا لیکن تم پہلے عادل شاہ پہ انفلینس ڈالو کہ وہ میرے پتہ کو چھوڑے اور ایسا کرنے میں شیواجی مہاراج سکسسفل بھی ہو گئے اور ان کے پتہ وہاں سے چھوٹ گئے ان کے لیے لڑائی لڑنا اتنا امپورٹن نہیں تھا جتنا لڑائی جیتنا تھا اور کئی بار تو یہ بینا لڑائی کیے ہی فائٹ کو جیت جاتے تھے جہاں دشمن ان پہ حملہ کرنے کے لیے آتے تھے وہیں یہ دشمنوں سے الائنس کر لیتے تھے جس کے کارل جو انہیں برباد کرنے کے لیے آ رہے تھے وہی ان کو آباد کر کے چلے جاتے تھے اور اس سے ان کو بہت زیادہ ہیلپ بھی ملی کیونکہ بینا فائٹ کر کے جیتنا اتنا ایزی نہیں ہوتا ہے اور جو کوکن کا ایریا یعنی کی آج کا گجرات، مہاراست، گوہ یہاں سے لیکن جو نیچے تک کا کیرلا کرنا ٹک ہے وہاں تک انہوں نے اپنی خود کی ایک نیوی بیلڈ کر لی اور وہیں سے انہوں نے انڈیا کی سورکشہ کا بھی بہت زیادہ دھیان دیا اسی کارن سے ان کو the father of نیوی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے یہ پہلے سے ہی تیار رہتے تھے کہ اگر جو دشمن ہے وہ اس طرح اٹیک کرے گا تو کیا کروں اس طرح اٹیک کرے گا تو کیا کروں کیسے اٹیک کرے گا تو کیا کروں یہ پہلے سے انہوں نے تیاری کر رکھی عادل شاہ جس کو کی اس ٹائم کا تانہ شاہ کا جاتا تھا وہ شیواجی مہاراج سے بہت زیادہ تنگ آ گیا تھا اس لئے اس نے اپنے سب سے پاورفول سینہ پتی افضل خان کو شیواجی سے لڑنے بھیجا افضل خان نے سونچا کہ شیواجی مہاراج تو بہت آنسٹ ہیں تو انہوں نے ان کو ایک پروپوزل بھیجا کہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں پرسنل میں اور رولز یہ ہیں کہ کسی کے پاس کوئی سینہ نہیں کسی کے پاس کوئی ہتھیار نہیں شیواجی مہاراج نے ہاں کہہ دی افضل خان کو لگا کہ شیواجی مہاراج تو بہت زیادہ ایماندار ہیں تو وہ کچھ کریں گے نہیں وہ ہتھیار لائیں گے نہیں جب وہ دونوں لوگ ایک دوسرے سے گلے ملنے کیلئے گئے تو اس ٹائم افضل خان نے دھوکے سے اپنا ایک چاہکو نکال اور شیواجی مہاراج کے پیٹ میں مار دیا لیکن شیواجی مہاراج پہلے سے ہی تیاری کے ساتھ آئے تھے انہوں نے اسی میٹل کی ایک جیکٹ پہن رکھی تھی جس سے کیوں ان کو کسی بھی چاہکو یا تلوار کے وار سے کچھ نہیں ہوتا اور جب افضل خان نے ان پہ اٹیک کیا پھر بھی ان کو کچھ بھی نہیں ہو پایا اور جیسے اس نے ایسا دھوکہ کیا شیواجی مہاراج نے بھی ترنت اپنا شاتر دماغ یوز کرتے ہوئے اپنے واغنک کو نکال لیا واغنک ایک ایسا ویپن ہے جو کی شیر کے ناکھون جتنا پاور فل ہوتا ہے اور اسی سے انہوں نے افضل خان کے پیٹ میں اٹیک کیا اور سیدھا اس کی کیڈنی باہر نکال دی وہ یہاں پہ رکے نہیں انہوں نے اس کے آرمی پہ بھی اٹیک کیا اور بہت ہی جلد پرطاب گڑ کو جیت لیا لیکن یہ صرف یہی پہ نہیں رکے صرف اور صرف اٹھرہ دن کے اندر اونلی ایٹین دن کے اندر انہوں نے پنہل کا بھی قلعہ جیت لیا اور وہاں پہ بھی اپنا سامراجے بنا لیا لیکن یہ جائے جیت جائے یا ہار جائے رکھتے نہیں تھے اس ٹائم مغلوں نے مرزا راج جیسنگ کو اپنی طرف کر لیا اور پھر بعد میں مرزا راج جیسنگ کی اور شیواجی مہاراج کی بہت ہی خطرناک لڑائی ہوئی جس میں کی شیواجی مہاراج کو یہاں پہ ہار دیکھنی پڑی اور انہوں نے ان کے ساتھ ٹریٹی سائن کی کہ میں آپ کو اپنے تئیس کیلئے دے رہا ہوں اب یہ تئیس کیلئے ان کے رہ تو نہیں گئے تھے لیکن بہت ہی کم ٹائم کے اندر صرف کچھ ہی سالوں کے اندر انہوں نے کیا باؤنس بیک اور سیدھا جہاں ان کے تئیس کیلئے چینے گئے تھے ٹوئنٹی تھری کیلئے چینے گئے تھے انہوں نے مغل سے لڑائی کر کے تین سو ساٹھ کیلئے جیت لیے یہ ہوتا ہے ایک ریونج شیواجی مہاراج کسی بھی دھرم کے اپوزٹ میں نہیں تھے کسی بھی دھرم سے ان کی دشمنی نہیں تھی وہ مراتھاز کے لیے لڑتے تھے یاد ہے کہ ان کا خود کے ٹیم میں کئی مسلم تھے وہ مسلموں سے نہیں ولکہ جو مغل باہر سے آئے تھے ان سے لڑتے تھے انہوں نے جو بھی سیکھ مہا بھارت راما انہیں سب سے لی تھی وہ یہ اپنے سینگوں کے اندر کوٹ کوٹ کے بھر دیتے تھے اور ان کی اسی لیڈرشپ کے قارن ان کے سامراجی کے لوگ ان کے لیے جان بھی دینے کو تیار تھے اگر ایسی لیڈرشپ کالیٹی ہر انڈین کے اندر ہو تو انڈیا کو اس ورلڈ کے ٹاک ون پہ آنے سے کوئی روک ہی نہیں سکتا اس لئے جتنا ہو سکے اس ویڈیو کو واتس ہے فیس بک ہر سوشل میڈیا کے پلیٹ فوم پہ اتنا زیادہ فیلہ دو کہ ہر کسی کوئی شور مہراتھا کے بارے میں پتا چل سکے